اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید اٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیر وافیت سے رکھیں تو جناب آج بہت تیز بارش ہوئی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا اتنی تیز ہوئی ہے تو میں تو ابھی سوہ ہی دی تھی تو بیٹا پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور یہ تو جا کے نہ آنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ خوش ہوئی ہے اور اس نے تو بہت زیادہ انجوائے کی ہے تو ابھی بہت صبح صبح ہوئی تھی تقریباً میرا کالاً آٹھ بجے کا ٹائم تھا اگر دن میں ہوتی تو میں نے بھی نہ آنا بہت تنی تیز بارش میں اور پھر بس پھر میں صبح ہوئی تھی تو اس لئے صبح میرا مود نہیں تھا کیونکہ سو کے فوراں اٹھی تھی تو اس لئے اور یہ موٹسیکل آج باہری کھڑا رہ گیا تھا سہن میں کیونکہ وہ برامدے میں میں نے چرپائیں آج پہلے بچھا لیتی اور پھر بعد میں رستہ ہی نہیں تھا آگے انبر میں جانے کا تو میں نے کہہ در بلوک لگا دیں تو پھر میں نے باہری کھڑی رہنے بھی اور یہ ساری بیگ گئی تھی تو پھر جس کے عرصے مجھے بعد میں ڈانٹ بھی پڑی تھی تو اس کے بعد پھر بس جی یہ ناشتن مان لے آئے تھے حلوہ پوری اور چنے یہ محلے میں سے ہی آئے تھے کیونکہ ادھر ہماری طرف نہ زیادہ ترشیہ لوگ رہتے ہیں تو بس پورے گاؤں کو انہوں نے بجو آیا تھا اور اس کے بعد پھر نمان تو یہ ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئے تھے خبریں لگی ہوئی تھی تو میں پھر کچن میں آگئی تھی اور کچن بہت زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا آج نہ رات کے بھی میں نے برطن نہیں دھوئے تھے بس دیل نہیں کیا تھا ویسے میں دھوکے سوتی ہوں کوشش کرتی ہوں تو پھر صبح ناشتے کی بھی ہو گئے تھے اس لیے زیادہ ہو گئے تھے پھر میں نے برطن شرط دھوئے ہیں اس کے بعد پھر میں نے بالوں کو تیل لگایا تو میں تو بالوں میں آئلنگ لازمی کرتی ہوں تو اب اس دفعہ گرمی تنی زیادہ ہے کہ آئلنگ کرنے سے پھر اور زیادہ گرمی لگتی ہے اس لیے تقریباً مجھے پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں تو میں نے آئلنگ نہیں کی تو میرے بال بڑی عجیب سے ہو گئے تھے تو اس لیے پھر میں نے آج آئلنگ کی ہے بیٹے کے بھی سر کو لگایا ہے پھر میں نے مشین لگا لی تھی کیونکہ پورے ہفتے کے کپڑے جمع ہو گئے تھے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جس دن مان گھر پہ ہوں اس دن نہ لگا ہوں نہیں تو وہ پھر گصہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جس دن گھر ہوں تو اس دن نہ لگایا کرو پھر میں نے آج مشین لگا لی تھی تو یہ انمان یہ پھر منان دکان سے چیز لے آیا تھا اور یہ انمان ٹوماتر اور ہری مکچیں لے کے آئے ہیں اتنی میں تو سن کے حیران ہوگی ٹوماتروں کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی تقریباً دو سو کے قریب دو سو کلو کے قریب ٹوماتر ہوگئے تھے تو یادہ کلو میرا خیال لے کے آئے تھے اور میں آج بنا رہی تھی علو پھلیاں اور ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں میں ساتھ ہی کنڈینس ملک بنانے لگی ہوں تو یہ میں نے ایک کپ کے قریب دودھ لے لیا اور اس کو چولے پہ رکھ دی ہے تو بس اب یہ جب چولے پہ رکھ کے تو پھر چھوڑ دیا تھا اور یہ دوسرے چولے پہ میں بنا رہی تھی علو پھلیاں تو یہ میں نے مسالہ جس طرح ہانڈی کا بناتے ہیں وہ مسالہ بنا کے تو بس پھر یہ علو اور پھلیاں دو کے رکھی ہوئی تھی تو یہ ڈال دیں اور یہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی تو بعد میں پھر یہ ڈال کے تو تھوڑا سو اس کو بون لیا تھا بوننے کے بعد پھر بعد میں پانی ڈالا تھا تو یہ دیکھیں یہ دوسرے جب اس طرح اُبلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ نے ہلکی آج کر دینی ہے اور ایک کپ دودھ ہے تو آدھا کپ چینی ڈالیں گے اور بس اس کو پکاتے رہنا ہے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تو میں نے تو بلکل ہلکی آج کر دی تھی پھر بھی میرا برطن جل گیا تھا کیونکہ یہ سٹیل ہے نا اور میں یہ بنا رہی تھی کنڈینس ملک کیونکہ میرا دل ہے کل نا بناوں گی مینگو آئس کریم تو بیٹا ہو کافی دنوں سے شور کر رہے ماما میں نے آئس کریم کھانی آئس کریم کھانی ہے تو باہر والی کھانے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے تو میں نے کہا اس بار میں گھر میں بناتی ہوں تو پھر دیکھتے ہیں اس کا گلہ خراب ہوتا ہے کہ نہیں جب بھی وہ باہر ٹون ٹون والا آتا ہے تو بس اس نے شورڈ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ ماما میں نے آئس کریم کھانی ہے آئس کریم کھانی ہے تو یہ بس پھر میں نے تھوڑا سبون کے پھلیوں کو تو پھر اس کے اندر آدھا کب پانی ڈال کے تو پھر ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا بیس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ابھی تک بھی گھڑا نہیں ہوا تو بس آپ لوگ چولے پہ رکھ کے تو اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ اب لاسٹ میں دیکھیں گھڑا ہو گئے تقریباً یادہ گھنٹہ لگا تھا پکنے میں نا اگر تیز آنچ پہ پکائیں تو پھر جلدی بن جاتا ہے تو میں نے تو ہلکی آنچ پہ بنایا تھا تو بس پھر لاسٹ میں اتارنے کے بعد چولہ بند کر دینا جب یہ گھڑا ہو جائے گا تو پھر اس میں بلکل ایک پینچ کے برابر نا میٹھا سوڈا جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دینا ہے تو یہ بہت اچھا سا میرا یہ ریڈی ہو گیا تھا کنڈینس ملک نا تو یہ پھر میں نے اس کو اسی مگ میں ڈال لیا تھا اور اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گے تو اب میں اس کو کل یوز کروں گے تو گائز ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور یہ جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور پیارا سا اچھا سا کومنٹ کریں تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دوپیر کا کھانا کھا لیا تھا اور آج میں نے کپڑے دوئے تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھاگ گئی تھی تو ویڈیو تو گائز سبسکرائب کرنے کے بلکل بھی چارجز نہیں لگتے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو آپ کو میرے ویلوگز دیکھنا کیسے لگتے ہیں تو لازمی بتایا کریں اور دعاوں میں یاد رکھی گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بائے بائے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے